تو آج میں بنانے والی ہوں بعد سے سابقا塊 전رماز synthetic میں shots اگر آپ ہو جائے اگر اب دائے چھوٹے چھوٹے ہری میرچ کارٹے ہیں اور ایساًی ہ Louise نے پتلی چھوٹے چھوٹی بھی چھوٹے جنگی یہ پوچنے پادتا ہے and then i will کوری انڈر اللیف i will add some وہمچ مثيرة it li copy چیلی پاورڈر اور یہ جرم مسائلہ بعد we add jira پاورڈر پھر tourism ى پھر eigenen پاورڈر کاری انڈر پاورڈر پھر نہیں after we add its name نمک ازوائن اور پھر کلون جی کو میں ایٹ کر لوں گے اور اسے اچھے سے مکس کر لوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ مکس کر کے آپ کو سٹافنگ تیار کر لی ہوں اور اس کے بعد میں آگے کے پروشٹس کرنے والی ہوں تو میں نے سب سے پہلے بریٹ لیا ہے اور اس کے بعد بریٹ کی جو براؤن سائیڈز ہوتے ہیں جو چاروں طرف سے وہ سائیڈ نکال لوں گے اور اس کے بعد میں نے اسے پانی میں ڈپ کر لینا ہے اور اسے اچھے سے پانی کو تھوڑا نکال لینا ہے زیادہ نہیں دبائیں گے لیکن پڑا پانے نے کہا جو میں نے سٹفنگ بنائی تھی وہ میں اس میں فیل کرلوں گی تو بہت زیادہ سٹفنگ فیل نہیں کرنا ہے نہیں تو وہ اچھے سے کور نہیں ہو پاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد میں اسے اچھے سے رول کرلوں گی تو میں نے سارے بریٹ کا جو براؤن پارٹ سے میں نے وہ نکال لیا ہے اور اسی طریقے سے سٹفنگ کو میں ڈالوں گے بیچ میں اور اسے رول کرلوں گی میں آپ کو رول کر کے دکھاتے ہیں سارے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے رول کر لیا ہے اور اس کے بعد میں نے آئل لیا ہے اور اسے ہیٹ کر لیں گے اور ہیٹ جگ ہو جائے یہ ہائی فلیم ہیٹ ہونا چاہیے اور اس کے بعد میں اسے فرائے کر لوں گا اور اس کے بعد سب سے ضروری بات یہ ہے کہ جب ایک سائٹ سے براؤن ہونے لگے تو ہمیں پلٹنا ہے اگر جلدی جلدی ہم پلٹیں گے تو وہ کیا ہوگا کہ وہ نکلنے لگے گا اور پورے سٹافنگ باہر آ جائے گا تو ایک سائٹ سے براؤن ہو جائے پھر دوسرے سائٹ سے ہم اس کو سیک لیں گے مطلب فرائے کر لیں گے اور اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں میں نے نکالیا اور بلکل کریسپی ہوا ہے بہت اچھا میں آپ کو یہ دکھاتی ہوں کہ کتنا اچھا دیکھنے میں اتنا اچھا لگ رہا ہے اور ہم نے جب کھایا تو بہت بہت زیادہ کریسپی لگ رہا تھا اور بہت زیادہ ٹیسٹ تو آپ بھی ٹرائے کریں گھر